اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم جماعت شہارم کی اسلامیات کا باپ سوئم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ون نزول وحی کا واقعہ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کی ایکسوسائز کو بھی کمپلیٹ کریں گے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال کے قریب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور گورو فکر کے لیے گارہ ہیرہ میں تشریف لے جاتے ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق گارہ ہیرہ میں عبادت اور گورو فکر میں مصروف تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورت العرق کی پہلی پانچ آیات پڑھنے کو کہا اکرہ بسم ربک اللہ زی خلق خلق الانسان من الک اکرہ وربوک الکرم اللہ زی اللہ ما بالکلم علم الانسان ما علم یا علم صورت العرق آیت ون سے لے کے فائف تک ترجمہ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا یہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی تھی وہی کا نازل ہونا ایک گیر ممولی واقعہ تھا اس گیر ممولی واقعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بہت زیادہ اثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لرزہ تاری ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر تشریف لائے اور عمل مومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے چادر ارادو کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بحال ہوئی تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم واقعے کے بارے میں بتایا انہوں نے ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا اللہ کی قسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں نہ تو آقا بوجھ اٹھاتے ہیں جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ انہیں کما کر دیتے ہیں مہمان کی خاطت واضح کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مدد کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تھری اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا ذات بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ان کو نزول وحی کے واقعے کے بارے میں بتایا ورقہ بن نوفل پہلی آسمانی کتابوں تریت اور انجیل کا علم رکھتے تھے انہوں نے یہ واقعہ سن کر کہا کہ یہ وہی نموس ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آ چکا ہے مزید جانئے نموس سے مراد حضرت عبرائیل علیہ السلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں اگر میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے علم میں ایک ایسا نور ہے جو اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت اتا کرتا ہے ایک طالب علم کی حسیت سے ہمیں علم کی اہمیت سے واقف ہونا چاہیے اور علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے آگے نیکسٹ ہم اس کی مشک پر چلتے ہیں کوئسٹر نمبر وان انہوں نے دیا ہوا ہے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں علیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کی گرس سے قیام فرماتے تھے علیف گارہ ہیرہ میں بے گارہ سور میں جیم کوہ تور پر اور دال ہے جبری رحمت پر اس کے لئے ہم علیف پر ٹک کریں گے گارہ ہیرہ میں بے نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی علیف تیس سال بے چالیس سال جیم پچاس سال اور دال ساٹھ سال اس کے لئے ہم بے پر ٹک کریں گے چالیس سال آگے جیم ہے پہلی وحی کے نزول کا مہینہ ہے علیف محرم الحرام بے رمضال مبارک جیم ربی الاول اور دال ہے زلحج اس کے لئے ہم بے پر ٹک کریں گے رمضال مبارک آگے دال ہے ورکہ بن نوفل علم رکھتے تھے علیف تریت کا بے انجیل کا جیم قرآن مجید کا اور دال ہے تریت اور انجیل کا اس کے لئے ہم دال پر ٹک کریں گے تریت اور انجیل کا آگے ہے نموز سے مراد ہے علیف حضرت اسرافیل علیہ السلام بے حضرت جبرائیل علیہ السلام جیم حضرت مکائل علیہ السلام دال ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے لئے ہم بے پر ٹک کریں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے کہ انہوں نے پیچھے کہا تھا مزید جانی ہے نموز سے مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے لئے ہم بے پر ٹک کریں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے نیکس کوئسٹ نمبر ٹو انہیں دیا ہوا ہے خالی جگہ پور کریں علیف ایک دن آپ صلی اللہ علیہ والی و صحابہ وسلم ممول کے مطابق عبادت طور گورو فکر میں مصروف تھے آگے بے ہے وہی کا نازل ہونا ایک ڈیش باقیہ تھا گیر معمولی واقع تھا جیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور دیش کو کہا کہ مجھے چادر اراد دو ام المومنین حضرت ختیجہ کو کہا کہ مجھے چادر اراد دو آگے دال ہے پہلی وحی میں دیش کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے دیش میں آئے گا علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کا نام دیش تھا وڑکا بن نوفل تھا آگے کوسر نمبر 3 انہوں نے دیا ہے مختصر جواب لکھیں پہلی وحی میں صورت الالغ کی کتنی آیات نازل ہوئیں اس کے لئے ہم پیچھے جائیں گے فرسٹ پیج پہ جو کہانی ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں 31 پیج نمبر ہے اس کے جواب میں یہ یہاں سے لے کے صورت الالغ کی پہلی پانچ آیات ہیں بے صورت الالغ کی ابتدائی دو آیات کا ترجمہ لکھیں اس کے لئے ہم پیچھے جائیں گے فرسٹ پیج پہ ہی 31 انہوں نے پیج دیا ہوا ہے اکراب اسمی ربی کللہ جی خلق یہ پہلی آیات ہے اس کا ترجمہ ہے اپنے پروردگار کا نام لے کر پر ہو جس نے عالم کو پیدا کیا خلق الانسان آمن الگ جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پھٹکی یعنی انسان کو خون کے جمع ہوئے ایک لوتھرے سے بنایا آگے نیکسٹ ہے جیم ورکا بن نوفل کون تھے اس کے جواب میں ہم یہ پیچھے جائیں گے پیج نمبر 32 پہ حضر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بائی ورکا بن نوفل کے پاس لے گی دال ہے گارہ ہیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ والی و صحابہ وسلم کی مصروفیات کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ والی و صحابہ وسلم ممول کے مطابق گارہ ہیرہ میں عبادت اور گورو فکر میں مصروف رہتے تھے آگے نیکسٹ ہے کوسٹر نمبر 4 تفصیلی جواب لکھیں علیف نزول وحی کا واقعہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں اس کے جواب ہم یہاں سے لکھیں گے ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ والی و صحابہ وسلم ممول کے مطابق گارہ ہیرہ میں عبادت اور گورو فکر میں مصروف تھے آپ صلی اللہ علیہ والی و صحابہ وسلم کے پاس حضر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آج صلی اللہ علیہ والی و صحابہ وسلم کو صورت العلق کی پہلی پانچ حیات پڑھنے کو کہا اکرہ بسم ربی کاللہ زی خلق خلق الانسان من الک اکرہ وربو کالاکرم اللہ زی علم بالکلم اللہ والانسان مالم یالم صورت العلق آیت نمبر 1 to 5 ترجمہ اپنے پروردگار کا نام لے کر پر ہو جس نے عالم کو پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پر ہو اور تمہارا پروردگار برا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے اس سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا یہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ و صحابہ و سلیم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی وحی کا نازل ہونا ایک غیر معمولی واقعہ تھا اس غیر معمولی واقعہ نے آپ صلی اللہ علیہ و صحابہ و سلم کی طبیعت پر بہت زیادہ اثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ و صحابہ و سلم پر لرزا تاری ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور عمل مومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ مجھے چادر ارادو کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بحال ہوئی یعنی ٹھیک ہوئی تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو اس عظیم واقعے کے بارے میں بتایا انہوں نے ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلید دی اور کہا یہاں پہ ہم اتنا ہی اس کا جواب لکھیں گے آگے نیکسٹ ہے بے پہلی وحی سے ہمیں کس چیز کے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے بزاہت سے بیان کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمت کے نبی ہیں اگر میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے علم ایک ایسا نور ہے جو اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے ایک طالب علم کی احسیت سے ہمیں علم کے اہمیت سے واقف ہونا چاہیے اور علم حاصل کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو نہیں پسند آئی تو آپ اپنے لائک اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں آگے سے آپ کو انشاءاللہ بہتر پڑھا سکوں تھانکس اللہ